مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف اب سمجھو اللہ میاں کیا کہتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں ان کو ملے گا کیا پھر وہ بتا دوں تقوی کا مطلب ہے حلال کی طرف جاؤ حرام کی طرف مجھ جاؤ آج حرام میں جو سب سے زیادہ کومن حرام ہے نا دنیا میں سب لوگ حرام نہیں کمارے پیسے کمانے میں سو میں دس لوگ ملیں گے جو حرام کمارے ہوں گے نوے رکشہ چلا رہے ہیں ٹیکسی چلا رہے ہیں یہی ہے نا دس ہوں گے چور بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے دس سے زیادہ چور ہوتے ہیں نا تو ہم سب لوگ پٹ چکے ہوتے ہیں اب تک سو میں کوئی دو چار ڈاکو ہوں گے ایسے ہی ہے نا لیکن ایک حرام کام ایسا ہے جو میں یوں کہوں کہ نائنٹی نائن پرسن نوجوان کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا وہ ہے بدنظری لڑکیوں سے دوستیاں ٹک ٹاک پہ بےہدہ لڑکیوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا آج اس سے بچ جاؤ اور حلال کی طرف حلال کیا ہے نکاح حرام کیا ہے فون پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنہ کرتی ہے صرف شرم کا زنہ نہیں کرتی ہے مرد ہو یا عورت دونوں کی آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں زنہ اگر آپ کسی کوئی لڑکی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے چاہے وہ دینی بیان سن رہی ہے یہ ویڈیو میں اور لذت حاصل کر رہی ہے حرام تصور کر کے تو اس کے لیے اس عالم کا بیان سننا بھی کیا ہے حرام ہے کیوں دینی بیان تو ہے مگر اس بیان کے دوران گناہ کیا کر رہی ہے اس عالم کو دیکھ کے اس سے حرام لذت حاصل کر رہی ہے اس کے عشق میں مفتلا ہو رہی ہے اور اگر کیونکہ کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے کسی لڑکی کی نات بھی سن رہا ہے اور اس سے حرام لذت حاصل کر رہا ہے تو گانا تو دور کی بات نہ سننا بھی کیا ہوگا بولو نا اب چپ ہو گئے نا کیسے چپ یہ سام سن گیا ہے آج یہ حرام کاری ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی لڑکیوں سے نمبروں کے تبادلے جو لڑکی پسند آئے گی چپکے سے جا کے نمبر پکڑا دیں گے اس کو وہ بھی رابطہ کر رہی ہوگی پھر گپے لگا رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے یہ حلال ہے حرام ہے اللہ میاں نے آپ کے پاس عورت تک جانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے اس کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام بھیجو قبول ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو جائے دفع کرو لانت بھیجو اس کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا جس خدا نے ہمیں بنایا ہمارے پیدا کرتے ہوئے اس نے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اپنی ذمہ داری رزقی پوری کی آسمان سے بانی برسا کے زمین سے تناور درخ بنایا کتنی قدرتیں ہیں اس کی فالق الحبی و النواء اللہ کہتے ہیں دانیں گھٹلی کو پھاڑ کے درخ بناتا ہوں میں عام زمین میں بہتے ہیں ہزاروں عام پیدا ہو جاتے ہیں یہ سائنزان کر رہے ہیں یا اللہ کر رہے اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناو تم سارے کام تو میں کر رہا ہوں سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہوں بحث کو دودھ میں پیدا کر رہا ہوں تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے ہے بھئی اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحیح بھی حرام غلط بھی حرام عورت کی طرف تم جائی نہیں سکتے اللہ کو حق تھا یا نہیں تھا لیکن اللہ نے کہا ایک راستہ انسانوں والا پیغمروں والا ایک گدے گھوڑوں والا پیغمروں والا راستہ ہے نکاح کا پیغام یہ کس کا راستہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار جب بالے ہوئیں نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے آپ نے فرمایا ان کا نکاح میں کس سے کروں گا علی سے یہ کس کا طریقہ ہے بولو پیغمروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ایک لڑکی کی خدمت کیا آپ نے کونے سے پانی نکال کے پلایا ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے قرآن کہتا ہے دو بیٹیاں تھی ان کی بزرگ کی شرم و حیاء کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی اللہ نے اس کی شرم و حیاء کو بھی کیا کیا ہے ہائلائٹ کیا قرآن میں اس سے پتا چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے شرم اور حیاء پسند ہے تب ہی قرآن کہہ رہا ہے ایک حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی کیونکہ نامحرم مرتے نا لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا کیوں اللہ کو اس کی حیاء کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناوں گا اب کلیم اللہ کی اس کی حیاء کی وجہ سے وہ حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے والد نے آپ کو بلائے آپ نے جو ہماری خدمت کیے میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں کیا سا غیرت بند باپ تھا یار آج کام نکلواؤ پتلی گلی سے نکلو بے غیرتی ہے یا نہیں ہے کام نکلواتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون ساتھ کس سے ملنا ہے بھائی آپ کو ابے توجی سے ملنا ہے تو وہی تو ہے جس کو میں نے جواب دلوائی تھی تو وہی تو ہے جو حسن قرضہ لینے آیا تھا حضرت موسیٰ نے جو ان لڑکیوں کی خدمت کی فری میں کی اللہ کی رضا کے لیے یہ کمزور عورتیں ہیں ان کے باپ نے سوچا کہ کی تو فری میں ہیں لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں کوئی فری میں بھی کرتا ہے خدمت ہم اس کو اس کی عجرت بولو نا دیتے ہیں خاندانی ہونا نا اپنا ہر جگہ خاندانی ہونا ثابت کرتا ہے یہ خاندانی خاندانی لفظ میں نے سبزی والے سے سیکھا ہے جو پیسے لے کے بھاگا بتا وہ مجھے کہتا تھا میں نے کہا یار مجھے بہت لوگوں نے پیسے کھائے ہیں میرے کہہ رہا تم نے کبھی کسی خاندانی آدمی کو پیسے نہیں دیے اس دفعہ جب تم پیسے دے رہو نا مولی صاحب مفتی صاحب خاندانی کو دے رہے ہو سوچ سمجھ کے دیا کرو میں نے دے دیئے انگوٹھے رہ گئے میرے پاس خاندانی انگوٹھے ہیں صحیح ہے نا تو بہت ہی کوئی غیر خاندانی تھا جس نے خاندانی لفظ کو بدنام کیا میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں بھائی چائے بری چیز ہے اچھی چیز لیکن جب پیو خاندانی پیو خیر چھٹا لگاؤ تو کون سوالہ لگاؤ وہ تو حرام ہے چھٹے لگانا نہیں چروع کر دو کہیں چیزیں مزا ہوتی ہیں ان کو مزا ہی رکھو چھٹے لگانا وہ حرام ہے چائے حرام تو نہیں ہے نا خیر میں گلگت میں ایک کہیں ہوتل میں گیا بہت پرانا واقعہ وہ اس وقت مشہور نہیں تھا تو گلگت کے ایک ہوتل کے مالک نے میں اور دو چار دوست تھے چائے وائے پلائی ہماری اردو سے اس کو لگ گیا کہ یہ کراچی کے ہیں چائے کے پیسہ ہی نہیں دے رہا پانچ چھے لوگ تھے ہم اردو مولنے مالا میں ہی تھا باقی تو سارے گلگت کے تھے لے ہی نہیں رہا کہتا ہے بھائی ہم نے کراچی میں ملازمت کی ہے اور ہم نے اپنے گاؤں میں بڑی پروپرٹی بنائی تو کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے کوئی کراچی والا آیا ہے ہم اسے پیسے نہیں لیتے میں نے ساتھیوں سے بولا it is called خاندانی آپ لوگ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نیوٹن کا قانون پڑھتے ہیں it is called newton's law آخر سے تو سب کو یاد ہوتا ہے شروع کا مسئلہ ہوتا ہے کیا کہلے اور ہمارے جو examiner ہیں جو پیپر میں نمبر دیتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں طالب میں اگر صرف is called newton's law بھی لکھ دیا نا آدھے نمبر وہ دے دیتے ہیں چلو آدھی definition تو لکھی نا اس نے پھر بھی پاس نہیں ہو رہے کمال کی بات یہ پھر بھی پاس کراچی کے لڑکے نہیں ہو رہے مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا مجھے جذباتی ہو گیا اس غیرت پر وہ ہو رہے حالانکہ میں نے تھوڑی کھلایا اس کو کیا خیالیں ہیں اس نے یہاں رکشہ چلایا مزدہ چلائی کاروبار کیا ہوتل چلایا ہوگا تو میں نے تھوڑی اس کی بزنس کو پروموٹ کیا صرف اس بیس پہ پیسے نہیں لے رہا کہ بھائی تم چونکہ کراچی کے ہو اور کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے تب کوئی کراچی تو دور کی کراچی والا بھی کوئی آئے گا مجھ سے پیسے نہیں لیتے تو اور بے غیرت بھی ماشاءاللہ ہولسل کے حساب سے کیا خیالیں ایسے بھی لوگ ہوں گے ان علاقوں میں جو کراچی والا جائے تو اس کو لوٹ لیں بولے ہم کراچی میں ڈکیتی کا کام کرتے تھے تو رہ گیا تھا اب چل تو خود آگیا یہاں پہ تو ہم تجھے لوٹ لیں کیا خیالیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہونے والے سسر تھے بڑے غیرت مند تھے انہوں نے کہا انہوں نے تو فری میں کیا ہے کی ہے ہماری خدمت لیکن ہم کیا ہیں خاندانی لوگ ہیں کوئی فری میں بھی خدمت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی عجرت دیتے ہیں اور آج عجرت دے کے بھی کام کروایا جائے نا تو پیسے نہیں دے رہے ہوتے ہیں مزدور کو پہلے تیہ کرتے ہیں کنواں کھو تجھے اتنے پیسے دوں گا فری میں نہیں ہے یہ خدمت وہ کنواں کھوتا ہے اس کے بعد چھ مہینے تک پیسے رولا رولا کے دیتے ہیں کیا نہیں دیتے اس کو ابھی ہے نہیں ابھی یوں ہے ابھی فلانا ابھی کھلے نہیں ہے ابھی یہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فری میں کام لے کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو فری میں کام کر رہا ہوتا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام نظر نیچی کر کے گئے موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف نظر بولو نہیں اٹھائی میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے اور گدے گھوڑوں والی جن کی زندگی ہوتی ان کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے حضرت موسیٰ وہاں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نیچے ایک تفہہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیٹی ہے اور اس لڑکی نے بھی حیاء کے ساتھ آئی حیاء کے ساتھ شرم کے ساتھ پردے میں لپٹی ہوئی اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے بڑی پرسنیلیٹی ہوتی ہے جب بچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو فیرون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فیرون کی بیوی نے کیا کہ قررت و آئین اللی والا کی یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اتنا کیوٹ اتنا خوبصورت بچہ ہے والقیت والی کا محبت امنی قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت فیرونیوں کے دل میں ڈال دی اتنے کیوٹ اتنے اٹریکٹیف تھے جو بچپن میں اتنا خوبصورت جوان ہو کے کیسے خوبصورت ہوں گے وہ مگر اس لڑکی نے ان کی خوبصورتی کے باوجود حیاء کی چادر کو نہیں اتارا اور کیسے جب اپنے والد کو جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا اور والد نے ان سے کہا جب باتچیت ہوئی نا تو والد کو اندازہ ہو گیا اچھا ان کی بیٹی نے کہا اے میرے ابا اس کو ملازمت پر رکھ لیں کیونکہ دو کالیٹی اس نوجوان میں ہے ایک صحت بہت اچھی ہے وہ صحت کا اندازہ کیسے لگایا لوگ جو ڈول کھیچ رہے تھے نا کومے میں وہ اے اے کر کے نا آوازیں آ رہی تھیں آدھے گھنٹے میں ایک ڈول اوپر آتا تھا ایک آدھ کے پاؤں سلیپ ہو جاتے ہوں گے اس میں دو چار ہو سکتا ہے کومے سے دو بندے جو کومے میں گرے ہوئے ان کو نکال رہے ہوں موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے کر کے ڈھاک کر کے انہوں نے وہ نکالا اتنی پاور تھی کہ ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے صرف پھڑا چھوڑانے کے لیے تپڑ مارا تھا ایک فیرونی اور ایک بنی سلائل لڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ دو آدمی لڑ رہے ہو نا پہلے ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ پھڑا چھوڑ دو نہیں چھوڑیں نا دونوں کو کوٹ دو یہ طریقہ ہوتا ہے پھر چھوڑیں گے وہ کبھی بھی دیکھو دو آدمی لڑ رہے ہیں نا کنی کا طرح کے نہیں نکلو آج میں نے کراچی میں یہ منظر بہت دیکھا ہے اب دیکھ رہے ہم پہلے ہمیں بچپن میں دو بندے لڑتے بے نظر آتے پورا محلہ آکے چھوڑاتا اب ہم دیکھ رہے ہیں دو بندے لڑ رہے ہیں لوگ کہنے اپنا معاملے نکل جاؤ یہ یہ ہیوانیت ہے یہ درندگی ہے ان کو چھڑواؤ بھائی انسانیت کے تقاضی ہے یہ نہیں کہ بس ہمارا کیا لڑتے ہیں نا نا بھائی ایسے تھوڑی چھوڑیں گے انسان ہے بھائی وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دو بندوں کو لڑتے بے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں چھوڑ رہے تو ایک لگایا تھپڑ نیت یہ تھی کہ چھوڑ دے گا وہ تھپڑ سے ہی مر گیا بندہ لے بھائی اتنے پاورفل تھے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے یہ عمل کروا دیا مجھ سے یہ میرا تو کوئی اس طرح کا پروگرام بولو نہیں تھا یہ کیا ہو گیا تو کتنی پاور ہوگی نا بخاری کی حدیث ہے موت کا فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بغیر اطلاع کے آیا نا کوئی پہلے سے پلین و لین بتا دیتا کہ بھائی میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں کوئی ٹائم دیتے مجھے آپ حضرت موسیٰ جلالی بہت تھے غضب بہت تھا حضرت موسیٰ کہا نا جلال تھا آپ میں تو موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں حضرت موسیٰ نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا انہوں نے کہا آپ کی موت لینے کے لیے آپ کی روح لینے کے لیے موت دینے کے لیے حضرت موسیٰ نے ایک لگایا رکھ کے تھپڑ اس کے بخاری کی حدیث اتنا زور سے مارا کہ اس کی آنکھ نکل کے گر گئی یہاں لگایا تھپڑنا اس کی آنکھ ہی نکل گئی وہ اللہ کے پاس گیا اور اللہ میرے سے کہا اللہ تُو نے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے یعنی گویا کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو در تھا میری روح نہ نکل جائے گئی میں گیا تو ان کی روح لینے کے لیے تھا لیکن وہ تو اتنے جلالی ہیں کہ مجھے لگا کہ تُو نے موت دینے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ ایک بیل کے ہاتھ پشت پہ ہاتھ رکھو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے روحیں اتنے سال آپ کی زندگی میں اضافہ کر دوں گا اگر آپ کو ابھی موت نہیں چاہیے تو موسیٰ نے پوچھا اے اللہ پھر کیا ہوگا اللہ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے موسیٰ نے کہا اللہ پھر ابھی ٹھیک ہے جب مرنہ ہی ہے بعد میں بھی کیا ہوگا وہی ہوگا جو اب ہو رہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح فرشتے نے خبز کی پہلے اللہ میں نے گارنٹی لی فرشتے سے کہا اب تھپڑا نہیں لے ورنہ فرشتہ نہیں جا رہا وہ کہتا ہے اللہ کسی اور کو بھیج دے میں نہیں جا رہا تو اتنے پاورفل تو ان لڑکیوں نے کیا کہا موسیٰ کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی بہت ہیں اور امین ہے امانتدار امانتدار کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی جلدی اس طرح لگایا کہ کہ اتنا سفر انہوں نے میرے ساتھ گھر تک کیا ایک مرتبہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اور مفسر نہیں لکھا موسیٰ علیہ السلام نے وہ لڑکیوں سے کہا لڑکی سے کہا تم پیچھے پیچھے چلو میں آگے آگے تاکہ جسم پہ بھی نظر نہ پڑے پیچھے سے راستہ بتاؤ مجھے آج ہے یہ امانت آج تو کوئی موقع چاہیے دیکھنے کے لئے لڑکیوں کو آپ آج سے فیصلہ کرو آپ کے لئے صرف آپ کی بیوی اس کے علاوہ کوئی بیوی کوئی لڑکی رابطہ کرتی ہے میسج پہ بات کرتی ہے آپ بولو بھئی اگر شادی کرنی ہے تو میں آپ کے بارے میں انکوائری کروں گا ادر وائز مجھ سے کوئی رابطہ نمبر بلوک کر دو اس پہ خدا تمہیں بہت عجر دے گا اللہ کے لئے خون کرو اپنی خواہشات کا دیکھو اگر آج ان گند میں پڑ گئے نا لڑکیوں کے گند میں زنا کرنے والے بہت ہیں موت آئے گی کے نہیں آئے گی ایک دن اور بڑھاپہ آئے گا کے نہیں آئے گا بڑھاپے میں زنا بھی نہیں ہوتا لڑکیاں لفت کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں پھر سسکیاں لے کے مرو گے اور بڑھاپے میں پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی بہت کم لوگوں ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے سسکیاں لے کے مرو گے آج جوانی میں نکاح کی طرف چلے آؤ زنا اور لڑکیوں سے دوستیوں کو چھوڑ دو اور اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا میرے بھائی اللہ میانے کہا چار رکھ سکتے ہو یار تم جس اللہ نے ہمیں چار کی اجازت دے دی ہم پاگل ہیں یار دوستیاں لگائیں لڑکیوں سے ہمارا دماغ خراب ہے اب کیا ہو گیا غلط کہہ رہا ہوں تمہیں چار بیویاں رکھو یار پہلے بتا دو لڑکی کو جو فری کر آ رہی ہے کہ میں تم سے بھی شادی کروں گا تین اور بھی کروں گا کرنی یہ کرو نہیں تو جاؤ دفع ہو یہاں سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی لیکن گند میں موں مت مارنا ایک دفعہ گند میں گھستا ہے نکلنا بڑا مشکل ہے اور جو ایک دفعہ گند میں گھست چکے ہیں جتنا جلدی نکل سکتے ہو نکلو توبہ کرو اللہ کے سامنے رو ہے اللہ جو مجھ سے ہو چکا مجھے ماف کر دیں لڑکیاں بھی جو لڑکوں کے نمبر ہیں بلوک کر دیں اور یہ ڈائلوگ سے متاثر نہ ہو میں خودکشی کر لوں گا میں یہ کر لوں گا میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا اس کو بولو جا جس کھمبے سے تجھے چپکنا ہے جا کے چپک جا جا کے وہ حرام موت مرے گا اس لڑکی کو بہت سواب ملے گا ایک گند سے ایک بھنگی سے اس نے دنیا کو کیا کر دیا پاک کر دیا ایک بھنگی دنیا سے چلا گیا یہ بھنگیوں والے کام ہیں لڑکیوں سے دوستی دیکھو میرے بھائی میں کیسے سمجھاؤں گدھا گدی سے ریلیشن قائم کرتا ہے شادی کرتا ہے بولو نا مجھے بتاؤ رشتے بنتے ہیں نکاح سے بنتے ہیں یا گل فرینڈ بائی فرینڈ سے بنتے ہیں آپ کی گل فرینڈ کی جو ماں ہے وہ آپ کی ساس کہلائے گی ہے بھئی اس کی بیٹی آپ کی سوتیلی بیٹی کہلائے گی بولو نا اس کے اببہ آپ کے سوسر کہلائیں گے اس سے حرام بچہ پیدا ہو گیا تو اسلام تو جس کا بچہ ہے اس کو باپ نہیں مانتا جس جزانی کو باپ نہیں مانتا تو اس کے بھائی کو چاچا مانے گا تب ہی گدھے میں چونکے آپ کو بتائیں نکاح نہیں ہوتا لہذا گدھے کا نہ کوئی مامو ہوتا ہے گدھے کا نہ کوئی بھانجا ہوتا ہے گدھے کے نہ بھتیجے ہوتے ہیں گدھے کی نہ بہو ہوتی ہے کبھی دیکھا کوئی اپنے گدھے کا تاروح کروا رہا ہو یہ میرا گدہ ہے اور یہ کون ہے گدے یہ دوسرا گدہ ہے یہ اس گدے کا چاچا ہے کبھی دیکھا آپ نے اب یہ گدی جو کھڑی ہوئی ہے یہ ممانی ہے نہیں اس کی پھپو ہے ممانی نہیں ہے تب ہی انگریزوں میں چونکہ نکاح نہیں ہے لہذا انگریزوں میں پھپو نہیں ہوتی صحیح ہے نا ختم صرف ڈشنری میں رہ گئے ہیں فادر انلہ مدر انلہ ڈاٹر انلہ اور کچھ خاندانی لوگ باقی رہ گئے ہیں میجورٹی کیا ہو گئی اببہ ہی ختم اببہ مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ تو گدے گوڑوں والی زندگی چاہتے ہو تو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ یہ گدے گوڑوں والی سوٹ ٹائی سے نہیں پتا چلتا کہ یہ انسان محذب ہے یا نہیں نکاح سے پتا چلتا ہے جس کا خاندان ہوتا ہے وہ محذب ہوتا ہے بلے دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہو وہ اور جو سوٹ ٹائی میں گھوم رہا ہو نکاح نہیں کرتا اللہ کی نظر میں اولائی کا کل انامی بلہم ازال اللہ کہتے ہیں گدے گوڑوں سے بھی زیادہ بتتا رہیے تو بھنگیوں والی زندگی گزارنی ہے پیغمبروں والی ہمارے پیغمبر نے نو بیویاں رکھی ہیں ایک ٹائم پہ سلمان نے سو بیویاں رکھی ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے چار بیویاں رکھی ہیں ایک ٹائم پہ ابراہیم خلیل اللہ نے دو بیویاں رکھی ہیں ایک ٹائم پہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر غم میں بھی تیسری شادی کی یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے اور یوسف علیہ السلام دوسری بیوی کی اولاد تھے پیغمبروں کا کام بیویاں رکھنا گدے گوڑوں کا کام گل فرینڈ رکھنا سمجھتے نہیں ہوں میرا خیال ہے بات کو تو پروموٹ نکاح کو کرنا ہے زنہ کو نہیں کرنا انٹرنیٹ پہ فوج فلمیں نہیں دیکھنی اگر کوئی گناہ کر لے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنا ہے اور جس کو گناہ کی لت پڑ چکی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے عادت پڑ گئی زنہ کی مجھے عادت پڑ گئی لڑکوں سے بتفیلی کی مجھے عادت پڑ گئی فوج فلمیں دیکھنے کی مجھے عادت پڑ گئی برہنہ عورتوں کے ناچ دیکھنے کی اور ہینڈ پریکٹس کی جس کو عادت پڑ گئی ہے تو کیا کرنا ہے جیسے کام کرتے کرتے عادت پڑ جاتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے عادت چھوڑ جاتی ہے اس کا طریقہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے جس کے عادت پڑ جائے نا وہ جلدی نہیں چھوٹتا گناہ بار بار ہوتا ہے سب سے پہلے جب گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو سزا بھی دینی ہے روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو اپنے آپ جب گناہ ہو گیا کچھ صدقہ کرو لازمی یا روزہ رکھو یا بولو کہ اتنے رکت نوافل پڑوں گا میں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ایک کام یہ نمبر دو کسی بزرگ سے فوراں اصلاحی تعلق قائم کرو جو لوگ بے ہیائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں حضرت فیروز میمن صاحب حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بہت نوجوانوں کے تجربے ہیں جو ان سے بیعت ہوا اس سے وہ فہش کام چھوڑ گا حضرت فیروز میمن صاحب ان سے اصلاحی تعلق قائم کرو اور حضرت حکیم اختر صاحب کے حضرت مفتری عشید احمد صاحب کے خلیفہ ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرو کرو گے کی نہیں کرو گے جاؤ کسی بزرگی صحبت میں بیٹھو حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا میں چھوڑنا چاہتا ہوں میرے دل سے دنیا کی محبت کا گند نکالیں اور اللہ کی محبت اس میں ڈالیں نکلے گا گند انشاءاللہ دوسرا کام تبلیغ میں نکل جاؤ چار مہینے کے لیے جس محول میں انسان گندہ ہوتا ہے تو اچھا بننے کے لیے اس محول سے بھنگی گٹر میں گیا وے اندر ڈکیاں لگا رہا ہے کہہ رہے پتہ نہیں یار میں صاف ہی نہیں ہو رہا لوگ ایسے نہا ہے نتھرے نتھرے ہم کیا کہیں گے بھائی اس گٹر سے نکل تو صحیح کیا خیال ہے بھائی یہی تو بولیں گے نا بھے تو اس گٹر سے نکل پھر ہم تجھے سرویس اسٹیشن لے کے جائیں گے سادہ نہانے سے تُو پاک سرویس اسٹیشن میں جائے گا ڈٹال سے نہلائیں گے تجھے ہم تو جس محول میں آپ نے گٹکہ سیکھا چرس سیکھی وہی دوست فلموں کی ہے جس دوست کے ساتھ بیٹھو اپنی لڑکیوں کی قصے سناتا ہے کیا نہیں سناتا وہ بیٹھ گئے ہر دوسرا بندہ کیا سنا رہے اپنی لڑکیوں کی قصے لڑکیوں کی کہانی ہے تو آدمی دوبارہ بھی گڑ جاتا ہے تو اس لئے تبلیغ میں بہت بڑی نعمت ہے چار مہینے لگاؤ چار مہینے لگا سکتے چلہ لگالو چلہ نہیں لگا سکتے سروزہ لگاؤ شروع کرو جانا انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ زندگی سے نکلے گا آج نہیں کل نکل جائے گا کم از کم اتنا تو ہوگا نا آگے نہیں بڑھوگے اس سے آگے اس سے اگلا قدم اس سے بھی آگے آگے نہیں بڑھوگے پیچھے نہیں آوگے تو کم از کم رکھ تو جاؤگے نا وہاں پہ تو تبلیغ کا راستہ اس میں آپ سب نے وقت لگانا ہے کون کون لگایا گا چار مہینے در ہاتھ کھڑا کر رہے ہمت کرو دوسرا کام کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے تعلق نہیں ہوگا پھر بھی گھڑتا ہے سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے جب پڑھتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں بیان ابھی دو کام ہو گئے تیسرا کام اپنے آپ کو گناہ کرتے ہی کیا کرنا ہے توبہ بھی کرنی اور سزا بھی دینی اور جتنے نمبریں اڑا دو موبائل سے اس سے ہوگا کیا اس سے ایک دن ہم پہ موت آئے گی جیسے مائیکل جیکسن مائیکل جیکسن کے پاس جتنی لڑکیاں تھی آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے جب مرا ہوگا تو فون آتا ہے قبر میں اس کے پاس کہ تم بہت دن ہو گئے آئے نہیں آتا ہے جب آپ بوڑے ہو جاؤگے جو بزرگ حضرات ہیں ان سے پیشگی معذرت بزرگ کی جو یہاں سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں اسلام میں سفید ریش کی بڑے فضائل ہیں جو بوڑے ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے تم میں ان بوڑوں کی وجہ سے رسک ملتا ہے تو کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اور یہ جو بوڑے مسجد میں آ رہے ہیں یہ وہی ہیں جو جوانی میں آئے ہیں انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں جو آج اللہ ان کو مسجد میں آنے دے رہا ہے ورنہ میں آپ کو یقین سے بتاؤں جو جوانی میں مسجد نہیں گیا وہ بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں آتا مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا اس کو جمعے کی نماز کی توفیق نہیں ملے گی ایسے بوڑے میں نے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جب مسجد میں آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں نہیں آئے تو آج جو بوڑے آپ کو مسجد میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے جوانی میں کوئی نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں اس میں جو بوڑا مسجد میں آئے کرو اس کا بہت زیادہ عزت ہی ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی نوجوان کسی بوڑے سے بتتمیزی کر رہا ہوتا ہے بوڑا کتنی مرضی بد اخلاقی کرے آپ نے اس کی داڑی اور اس کے بڑھاپے کا بولو خیال کرنا ہے کوئی بات نہیں الٹا سیدھا کہنے دو اس کو اس کی عمر دیکھو نبی نے فرمایا بوڑے کا احترام اللہ کا احترام ہے اصل میں جو اللہ کی عزت جس کے دل میں ہوگی اس کے دل میں بوڑے کی بھی عزت ہوگی آج بوڑوں سے ایسے بتتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بوڑے آ رہے ہیں کوئی کام کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ابھی لڑکیوں سے تعلق نہیں چھوڑو گئے حسینوں کے نمبر ڈھلیٹ نہیں کرو گے تو بڑاپے میں حسینوں کے نہیں حکیموں کے نمبر ہوں گے آپ آج کون سے خانسی رک نہیں رہی ہے کون سے حکیم صاحب سے رابطہ کرو میں پھر قصے سناتا ہوں نا ایک اسی سال کے بڑے تھے وہ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی شام کو میرا کسی خاتون سے نکاح ہے کیا کیا چاہیے اس کے لئے انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے اور تخوہ والی زندگی اختیار کرو گے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب نوے سال میں شادی کی انہوں نے پتہ نہیں دوسری یا تیسری کیونکہ زندگی کیسے گزری تھی بولو تخوے والی میں پہلے اسی سال بتاتا تھا آج ہمارے استاذ نے بتایا اسی نہیں نوے سال اور نوے سال میں ان کے بیٹا پیدا ہوا یہ کس کی برکتیں ہیں یہ گھٹکے کی برکتیں ہیں یہ فہوش فلموں کی برکتیں ہیں یہ حسینوں کے نمبروں کی برکتیں ہیں کیا ہوگیا ایسے لگ رہا ہے یہ تخوہ کی برکتیں ہیں حالانکہ وہ کوئی ان کے ڈاکٹروں حکیموں سے تعلقات نہیں تھے تو آپ پرہزگاری والی زندگی ہمیشہ سکون والی زندگی اور گند والی زندگی تھوڑے دنوں میں برباد زانیوں کے حال تو دیکھو چیروں پر کیسی نہوستیں ہوتی ہیں زانی کی اور پھر آخرت میں اللہ کی آجر دے گا اگر دنیا میں تخوہ اختیار کیا تو تخوے میں دو چیزیں بس میں آج بتاؤں گا نمبر ایک حرام لذتیں چھوڑ دو اگر کبھی ہو تو کیا کرو توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو دوسرا کام کیا کرنا ہے نماز کی پابندی یہ تخوے میں سب سے پہلی شرط ہے آج سے عظم کرو تکبیر اولہ کے ساتھ جماعت کی نماز کا احتمام کریں گے اب عادت چھوڑ گئی پڑی نہیں جا رہی کوئی بات نہیں جس دن ناغہ ہو اس دن اپنے آپ کو سزا دینی ہے سمجھ رہے ہو جس دن ناغہ ہو کیا کرنی ہے اب سزا آپ خود بیٹھ کے سوچو گے کیا سزا بہت بڑی سزا نہ رکھ لو ایک کروڑ روپے صدقہ کروں گا وہ ہوئی گئی نہیں اتنی سزا دو کہ سزا بھی ہو اور تھوڑی تنبی بھی ہو جائے سزا بھی بہت بھاری برکم نہ ہو اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ روزانہ دیتے رہو تو کوئی فرقی نہیں پڑ رہا یہ خود تیہ کرو اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو تو وہ بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا دو کام نماز کی پابندی اور نشہ اور یہ حرام لذتوں سے بچنائے اللہ کیا فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَزْوَاجُمْ مُتَاحَرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں دوں گا اتنی بیویاں جنت میں ملیں گی نا انتہائی خوبصورت جن کے حسن کو اللہ نے بیان کیا کیسے اللہ بیان کرتا ہے مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَقْنُونَ جیسے چھپائے وے انڈے ہوتے ہیں ایسے سفید کوئی داغ دھبا نہیں اور کیا قاصرات و ترفعین عینہ بڑی آنکھوں والی بڑی پلکوں والی جس کے حسن کو اللہ بیان کر رہا ہو قرآن مجید میں آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ کن کے لیے ہیں پاک لوگوں کے لیے ہیں جو گند میں مونی مارتے تھے اب اے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو کتنا افسوس ہوگا کہ ان حرام عورتوں کے پیچھے جوانی لٹا دی اور آخرت میں جب جنتیوں کو پیغمبروں کو شہدہ کو نیک علماء کو صلحہ کو برائیوں سے بچنے والوں کو ہورے مل رہی ہوں گی میں کہتا ہوں اللہ جہنم میں نہ بھی ڈالے یہ حسرت ہی بہت بڑی جہنم ہوگی اللہ کہہ تو جہنم میں نہیں جائے گا اب جنت میں بھی نہیں جائے گا میں کہتا ہوں اس وقت یہ جنت میں نہ جانا ہی جہنم ہوگا جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا تو تھوڑے دن سبر کرلو میرے بھائی اللہ اس سے بہت اچھا دے دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تو سبر کرلو حلال کی طرف جاؤ حلال پر پابندی نہیں ہے کہ میں سبر کروں گا میں ایک شادی بھی نہیں کروں گا تاکہ جنت ملے حقوق بھی پورے کرو ایسا نا آدھا بیان سنو آدھا رہ جاؤ پہلی شادی ہو چکی ہے دوسری کرلو تیسری کرلو لڑکیاں بہت ہیں بھائی اور پہلی والے کا حق بھی ادا کرو اس کو ترساؤ نہیں ایسا نا کہ اس کو بھول جاؤ کرو اللہ نے پیسہ دیا کسی کی نہیں سنو اببہ کی بھی نہیں سنے اس میں تو سیدھی سی بات اجازت اللہ نے دی ہے تو اببہ کو حق ہے کہ وہ اجازت چھن لے جب آپ زینہ کرو گے تو اببہ بچائے گا قیامت میں آپ کو ابے کیا ہو گیا ایک آدمی نے کہا میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومتا ہوں انجوائے کر رہا ہوں لائف کو اور زینہ بھی ماز اللہ وہ کر رہا ہوں اور شادی نہیں کر رہا میں اببہ منع کر رہے ہیں میں نے کہے یہ سارے کام تو اببہ سے پوچھ کے کر رہا ہے جب لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اببہ سے پوچھا تھا اببہ یہ والی کیسی ہے لگا لوں دوستی اس کے بیلنس علوہ رہے ہو اببہ سے پوچھا تھا یہ سارے کام کرتے ہوئے اس سے ڈیٹے مار رہے ہو قائدعظم سے پوچھا تھا قائدعظم کے مزار پہ ڈیٹ قائدعظم بولیں گے کہ میں نے اس لئے بنایا تھا پاکستان میرے ہی مزار پہ آکے ڈیٹ مار رہا ہے کمبخت اس سے یہ سارے سواب نہیں ہوتا میرے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی تو ڈیٹ تو نہ مار میں تو کہتا ہوں قیامت میں فرشتے باز میں حساب لیں گے پاکستانیوں سے پہلے قائدعظم نے حساب لینا ہے ٹھیک ہے کہ تم نے میرے مزار کو کیا اپ ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا مجھے ایک دفعہ خیال آیا پرانا قصہ ہے میں قائدعظم کے مزار پہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ بہت پرانی بات ہے چلو یار چلتے ہیں وہاں اسے گزر رہے تھے ہم نے کا تو ہم گئے ہم نے کا فاتحہ پڑھ لیں گے کچھ دعا کر لیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ نا بینچ پہ ایک بندہ بیٹھا وا ہے تو ایک بندہ آکے ہٹا رہا ہے کہ ہٹو یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کیوں ہونٹ وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ جگہ بک ہے کہہ رہا ہے کس نے بک کی پتا چلا وہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں نا وہاں کے لوگ ان کو قرائے دے کے بینچ بک ہو رہے ہیں پہلے سے تو وہ بھائی وہ کسی اور کی گل فرینڈ اور وہ بائی فرینڈ یہاں بیٹھیں گے ان کے لیے پہلے سے بک ہو چکی ہے تو کوئی اور تھڑا دیکھ جا کے بکنگ چل رہی ہے بھائی یہ پرانی بات ہے اب تو بھائی یہ دنیا میں انجوائے کر لو قرآن کہہ رہا ہے تمتعو اڑالو مزے فینک مسیرکم الاننار آنا کہاں ہیں آگ جہنم کی آگ ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات کچھ ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا آگ کے شولے اٹھتے ہیں وہ ننگے مرد اور عورت اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں ننگے مرد اور عورت اکٹے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے شاد آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں امت کا مطلب مسلمان وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جو زنا کرتے تھے اللہ نے برہنا کر کے ننگا کر کے زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ آگ میں ڈال دیا کہ اب اڑاؤ مزے تم اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے تھوڑی نہیں بہت اتنی نفرت کہ اللہ نے کہا زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے سو کھوڑے مارو اور جو شادی شدہ مر زنا کرے قرآن نے کیا کہا حکومت پر لازم ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرے اس کو کم سزائیے اور بڑے عرام سے لڑکے زنا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ابھی میں نے تو میرے تو اس سے بھی یہ ریلیشن اس سے بھی یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا خیامت کے دن توبہ کرو آج توبہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو یہ جنت بھائی مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے اس میں دور لگاؤ یار یہ پائدار ہے یہ دھوکہ نہیں دے گی اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہم سب کو سمجھنے کی عطا فرمائے